اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا اور بہتر جسم مبارک جو بغیر سیروں کے بے گورو کفن کربلا کی وید پر پڑے ہیں اور ان کو کن عورتوں اور کن مردوں نے دفنایا تھا یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آجائے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی نزید ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتے رہے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانے نواسہ رسول اپنے جانساروں کے لاشے اٹھا اٹھا کر نڈال ہو چکے ہیں لیکن شجات حیدری کی جلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے شیرِ خدا کے شیر اپنے تمام حساسے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں حضرتِ بی بی زینب رکاب تھانتی ہیں یزیدی لشکر جب تلوارِ حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ حل چل مجھ جاتی ہے ہر کوئی امام کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے کیونکہ جانتے تو سب ہی تھے کہ اب میدان میں کون اترا ہے سبی نے پیغمبرِ خدا حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور تمہ نے پردہ ڈال رکھا تھا ہر کوئی دربارِ یزید میں انچا مقام اور انام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی سب ہی ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے ہیں کہ شاہ شوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا شجاتِ حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ بند کر دی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی جررت نہ ہوئی جی یہ وہی شاہ شوار ہیں جن کے بچپن میں ہی ان کی شہادت کی خبر عام تھی ایک دفعہ حضرت جبریل امین حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے جبریل امین نے ارض کیا اے اللہ کے رسول آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی حضرت جبریل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی اب حال یہ ہے کہ نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں شمشیر حیدری پر پورا لشکر یک بارگی سے حملہ آور ہوتا ہے خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں سینکڑو یزیدی فوجی یہنم واصل ہو چکے کہ اچانک امام علی مقام کو ازان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مولت مانگی یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار کلہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسہ سر تک پہنچ گئی خون کا فوارہ نکل پڑا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا امام کے جسم پر تلواروں نیزوں تیروں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے لیکن پھر بھی کسی کی حمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس کو گران کو شہید کر سکے شمر ملون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی پولی بن یزید نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا لیکن ہاتھ کانپ گئے پھر شکی القلب بدبخت اور زلیل سننان بن انس آگے بڑھا اور انام و اکرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا معلوم ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اتر کو گھوڑوں کی ٹاپو تلے پامال کیا گیا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردش شہید کر کے اس کا سر اقدس نیزے پر سجایا یہی نہیں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور اسحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گاہ اتار دیا نواسے رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بہتر جان نصاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا محدثین بیان کرتے ہیں کہ امامِ آلی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی زمین و اسمان نے بھی اپنے آنسو بہائے محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا شہادتِ حسین کے بعد ملکِ شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ عبل پڑتا محدثین کا کہنا ہے کہ شہادتِ حسین پر پہلے اسمان سرخ ہوا پھر سیاہ ہو گیا امام تبرانی معجیم القبیر میں بیان محمد بن سرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امامِ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت اسمان پر سرخی چھائی رہی اس کے علاوہ امام بہکی رحمت اللہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن مسحر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امامِ حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں میں کم عمر دو شیزہ تھی اس وقت اس وقت اسمان کئی دنوں تک جمع ہوئے خون کی ماند ہو گیا تھا حضرت امامِ حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے اب اس سیرانِ کربلا کا کافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سیروں کے بے گوروں کی فن بے گوروں کا فن بکھرے پڑے ہیں اللہ اکبر تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے تین دن بعد تیرہ محرم کو مقامِ غازریہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فراد پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سیروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیکیں نکل گئی واپس گروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندانِ نبوت کی لاشیں بکری پڑی ہیں ہمیں ان کو دفنانا چاہیے چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدانے کربلا پہنچے اور قبرے کھودنا شروع کر دی سب ہی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گوڑا سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا اس شخص کا ایک روبو دب دبا اتنا تھا کہ ان کے لیے مسلح خالی کر دیا گیا انہوں نے نمازِ جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے سب سے آخر میں حضرتِ عباس علمدار کو دفنایا گیا جب وہ گوڑا سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں جواب ملا میں علی بن حسین ہوں یہ کہہ کر چل دیئے اور نظروں سے اجل ہو گئے تو آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم کس سے محبت کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے نبی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کریں ان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں آج ہم کیا کر رہے ہیں کس راستے پر کھڑے ہیں ہمیں اہلِ بیعت سے محبت کرنی چاہیے اگر ہمارے دل میں اہلِ بیعت کی محبت ہوگی تو ہم جنت کے حق دار ہوں گے اگر ہمارے دل میں اہلِ بیعت کی محبت اگر ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو ہم جنت کے حق دار نہیں ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں کیونکہ اچھی بات دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی گستاکی اس ویڈیو میں ہوئی ہو تو اللہ بہترین معاف کرنے والا ہے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہاں بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ جانے